شروعات کرتے ہیں جیسے جیسے دلی میں موسم سرد خوتا جا رہا ہے دلی انسی آر میں پردوشن بھی لگاتار بڑھ رہا ہے کئی علاقوں میں پولیشن لیول خطرناک سر تک پہنچ چکا ہے جس میں سانس لینے میں تکلیف ہونی لگی اور سب سے زیادہ خطرہ اگر نظر آ رہا ہے تو وہ ہے معصوم بچوں کو اور ساتھی بزرگوں کی صحت کے لیے دلی میں سانسوں پر لگا تالا دیش کی راجدھانی بنی گیس چیمبر دلی انسی آر میں کورونا کے ساتھ پردوشن کی مار دلی میں لوگوں کا دم کھٹ رہا ہے دیش کی راجدھانی کی ہوا زہریلی ہوتی جا رہی ہے پر آلی جلنے کا اثر ہوا میں دکھنے لگا ہے سبح چھائی دھن اور لوگوں کو آنکھوں میں جرل کی شکایت کے ساتھ ہی دلی کی ہوا میں سانس لینہ دوبھر ہو رہا ہے دلی انسی آر کے لوگوں کی سانسوں میں پولیوشن کا زہر کتنی تیزی سے گھلتا ہے اس کا اندازہ سب سے پہلے ویزیبیلیٹی سے ہی لگایا جا سکتا ہے ایلیویٹڈ روڈ سے سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں سے آپ بہو منزلہ عمارتوں کو دیکھیں گے تو ایک دھند سی ساف طور پر دکھائی دے رہی ہے آب و ہوا میں چھائی دھند پردوشن کے بڑھتے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جیسے جیسے ہر دن بیٹنے کے ساتھ موسم سرد ہوتا جا رہا ہے پردوشن کا لیول بھی بڑھ رہا ہے سموک کی وجہ سے کئی علاقوں میں دھوپ قائب ہو چکی ہے ہر سال کی جو یہ مصیبت بنی ہے اس سے پار پانے کے لیے فیلحال زمین پر کچھ کام ہوتا ہوا ضرور دکھائی دے رہا ہے لیکن حالانکہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بھی ابھی گنجائش کافی باقی ہے دلی کے کئی علاقوں میں پردوشن خطرناک ستر تک پہنچ چکا ہے ایک یو آئی کا بڑھتا ستر پردوشن کے بڑھتے خطرے کی اور اشارہ کر رہا ہے ہوا میں دھول مٹی کے کن بڑھنے کے ساتھی ایک یو آئی کا ستر بھی بڑھتا ہے ایک سو پچاس ایک یو آئی تک کے ستر کو سامان دے بانا جاتا ہے ہوا میں ایک یو آئی ایک سو پچاس سے زیادہ ہونے پر پردوشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو میٹلوجیکل کنڈیشن ہے وہ آپ کا فیوریبل نہیں ہے کہ ائر کولیٹی آپ کی امپروب کرے یا یہ ڈیسپرس کرے سو ابھی کنڈیشن یہی رہے گی یا تسے تھوڑی بہت ڈیٹوریٹ بھی ہو سکتا ہے کووڑ پلس ائر پولیوشن جو ہے اس کا ایک بہت ہی نیگٹیو ایمپاک ایک بہت ہی دینجریس ایمپاک جو ہے ڈلی انسی آر کے اوپر پڑھنے والا ہے ڈلی کی کئی علاقوں میں ایک یو آئی کا ستر تین سو کے لیول کو پار کر چکا ہے وائیو پردوشن بڑھنے سے سب سے زیادہ خطرہ بچوں اور بزرگوں کو ہے ڈلی میں لوگ پہلے ہی کورونا کے کہر سے بیحال ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے تین ہزار تین سو چوبیس نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ کل مریضوں کی تعداد تین لاکھ سترہ ہزار کے آنکڑے کو پار کر چکی ہے اسی کے ساتھ انسی آر کے کورونا مریضوں کی تعداد کو ملا لیا جائے تو حالات اور بھی زیادہ خراب ہیں پردوشن کی وجہ سے دلی میں زہریلی ہوتی ہوا کہہر برپا سکتی ہے کورونا سے موت کا آنکڑا دوگنا ہو سکتا ہے اینو ٹو کا ستر بڑھنے سے کورونا سنکرمن سے اضافے کا خطرہ ہے زہریلی ہوا سے لوگوں کی ایمیونٹی کم ہو سکتی ہے سانس کے مریضوں کی سنکھیا 35 فیصد تک بڑھ سکتی ہے ایک طرف جہاں پر کسانوں دورہ دھرنے پردشن کیے جا رہے ہیں ریلوے ٹریکس جام کیے گئے ہیں دوسری طرف کسانوں دورہ اپنے کھیتوں میں آگ لگائی جارہی ہے جو پرالی ہوتی ہے سٹبل برننگ کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے یہ پنجاب کا ایک کھیت ہے جہاں پر کئی آگ لگائی گئی ہے چنتا کی بات کی ہے کہ دلی کے آس پاس کے راجیوں میں پرالی جلالے کی گھٹنائیں تھم نہیں رہی ہے آنے والے دنوں میں دلی انسی آر کا تاپمان اور گرے گا جس وجہ سے دیش کی راجدھانی کی ہوا میں زہر گھل رہا ہے اس سے کورونا سنکرمن کے اضافے کے ساتھ کئی اور دمبھید بیماریوں کا خطرہ بڑھ جائے گا ٹیم نیوز نیشن آوشک سیواؤں کو چھوڑ کر ڈیزل پیٹرول جنریٹر پوری سردی میں بند کر دیے گئے ہیں کچھ اور فیکٹس بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ جس طرح سے دلی کی آبو ہوا خراب ہو رہی ہے اس کے بعد اس فیکٹس کو یہاں پر سمجھ لینا بہت ضروری ہے پہلا چرن دیکھیں مشین سے سپائی سڑکوں پر پانی کا چڑکا جو ہے وہ تیزی سے یہاں پر کیا جا رہا ہے اور آگے کیا جائے گا ساتھی پٹاکوں پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے ویسٹیف سیزن اب ظاہر سی بات ہے آنے والے وقت میں ہیں ایسے بھی پٹاکیں کس طرح سے پردوشن کو بڑھاتے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں پردوشن کے حساب سے وہانوں کی چھٹنی بھی اب کی جائے گی یہ پہلا چرن ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس سے ہوا میں موجود پردوشن کو کم کرنے کی پوری پوری کوشش کیے پلاننگ یہاں پر سامنے آ رہی ہے دوسرا چرن زیادہ خراب جب ہوا ہو جاتی ہے یعنی جو ایک اس طرح سے آگے بڑھ جاتی ہے ڈیزل جنریٹر پر روک اس کے تحت یہاں پر تیہ کیا گیا ہے ساتھی پارکنگ شلک میں تین سے چار گناہ تک اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ جیب بھی بھاری پڑے گی سانس اور دل کے روگیوں کو گھر میں ہی رہنے کی خاصو سے سلح یہاں پر دی جائے رہی ہے کیونکہ دوسرا چرن اور زیادہ یہاں پر آبو ہوا کو بگاڑتا ہوا نظر آتا ہے تو دلی انسی آر کی ہوا کس طرح سے پردوشت ہو گئی ہے اس کے بعد جو فیصلے یہاں پر لیا جا رہے ہیں چرنوں کے حساب سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں تیسرا چرن بھی گمبی روپ سے خراب جب ہوا تو سڑکوں پر لگاتا سپائی یہاں پر کی جائے گی جب تیسرے چرن ترک دلی کی آبو ہوا یہاں پر پہنچے گی ایٹ بھٹو پر پوری طرح سے روک لگائی جائے گی انسی آر میں کوئلہ آدھارت پلانٹ پر پابندی لگائی جائے گی یہ وہ تین چرن ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب حالات بنتے بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے